اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹ اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایزی پیسہ ایپ کے طرح کیسے اپنی فیڈل بورٹ کی فیش جمع کروا سکتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ جیس کیش کی جو ایپ ہے اس کو یوز کر کے ہم کیسے آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور پر جا کے جیس کیش کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنیے اپنے موبائل میں پھر اس کی پر آپ ایسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس اپلیکیشن ہے یہ اوپن ہو جائے گی سو آپ دیکھیں ایپ ہو گئی اس میں سب سے اوپر لکھا ہے لاؤگن تو آپ نے یہاں سے اپنے ایکاؤنٹ کو جو ہے تو لاؤگن کر لینا ہے جو بھی آپ کا ایکاؤنٹ کا پاسفرٹ وہ آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے آپ کو جو ایکاؤنٹ ہے وہ لاؤگن ہو جائے گا سو دیکھیں ہمارا جو ایکاؤنٹ ہے وہ لاؤگن ہو چکا ہے اس میں ابھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے فیڈرل بورٹ کی جو فی ہے وہ جمع کرانی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں آپ بہت سارے بلز جمع کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایڈوکیشنل یونیورسٹیز وغیرہ کے ایکاؤنٹ پہ اگر آپ نے پیسے ٹرانسفر کرنے تو آپ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے تو یہاں پہ آپ نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایڈوکیشن بورڈز تو اس کی اوپر آپ نے سیمپلی کلک کر دینا جیسے آپ کلک کریں گے دیکھیں یہاں پہ سب سے ٹاپ پہ ایسی اسلامباد لکھا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو ہم سے کہے گا چلا نمبر انٹر کریں تو آپ کے پاس جو چلا نمبر ہے جس طرح اپنے طریقے بتایا تھا کہ آپ کیسے چلا نمبر ڈاؤ اب جیسے کنٹینیو پریس کیا تو دیکھیں ہمارے پاس وہ آگیا ہے کہ اماؤنٹ ہے وہ ہم لوگوں نے 3000 روپیز پے کرنی ہے ڈیو ڈیٹ یہاں پہ لکھی ہے اور اس کے بعد بلنگ منت ہے اور بلنگ اماؤنٹ بیفور ڈیو ڈیٹ اور آفٹر ڈیو ڈیو ڈیٹ یہ ہمارے پاس سارا کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈاؤنورڈ لکھا ہے کنفرم تو کنفرم کیوں پر سمپلی ہم لوگوں نے کلک کر دینا جیسے ہم کلک کریں گے ہم سے اپنا جو فور ڈیجٹ کا ایم پن ہوتا ہے وہ مانگے گا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے وہ یہاں پہ انٹر کر دینا جیسے ہم انٹر کریں گے تو ہمارا جو بل ہے وہ یہاں سے اس کی پیمنٹ ہو جائے گی سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو فیس ہے وہ سکسیسفلی پیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں گے ٹرانزیکشن آئی ڈی ٹی آئی ڈی جو لکھا ہے یہ آئی ڈی آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہے اگر ان کے اس کلکو آپ کلیم کرتے ہیں تو آپ اس آئی ڈی کی ترور کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے فیس جائے وہ جمع کرائی ہوئی ہے اور آپ نے کہہ کرنے اس کو یہاں سے سیف کر دیں ٹھیک ہے جب آپ سیف کریں گے تو آپ گیلری کے اندر سیف ہو جائے گا ابھی اگر آپ نے کسی ایڈمیشن فارم کے لیے اپلائی کی ہے تو فیڈل بوڈ کے افیشل ویب سیٹ پہ تو آپ اس کو وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے ریچیکن کے لیے اپلائی کیا گیا یا مائیگریشن سیڈرکیٹ آپ کو ریکوائی ہے یا باقی کئی ڈاکومنٹس ریکوائی ہیں تو اس کو آپ سیف کر کے رکھیں گے اس کو پھر آپ کو اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی